السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللذین اصطفاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفینا کل مستحزئی محترم ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے گستاخِ رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اور یہ بات ظاہر بھی ہے کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثت ہوئی جب اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کو نبی بنا دیا اس وقت سے لے کر اللہ کے نبی کے دشمن بڑھ گئے اور اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کیا کیا لقب برے لقب سے پکارا کسی نے مجنو کہا تو کسی نے پاگل کہا تو کسی نے دیوانہ کہا لیکن اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو مت نظر رکھتے ہوئے اپنے نبی کو اعلان کیا کہ اے نبی ان کے شرارتوں کو چھوڑیے آپ ان کے لئے تو صرف اللہ کافی ہے یہ جو آپ کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں جو گشتاکی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے کافی ہے اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو اس قدر بلند کر دیا گئے جس کا اعلان خود اللہ رب العالمین قلام مجید کے اندر شاہت رماتا ہے وَرَفُعْنَا لَكَ ذِكْرَ اے نبی ہم نے آپ کے مقام و مرتبہ اس قدر بلند کر دیا ہے کہ اگر کوئی اسے شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے اور جس نبی کے مقام و مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بنانا کر دی ہو اس کو کوئی نیچہ گرا سکتا ہے نہیں میرے بھائیو آج مجھے یہ ویڈیو اس لئے بنانا پڑا کہ ابھی کل میں ایک تقریر سن رہا تھا ایک ویڈیو سن رہا تھا اور میری یہ عادت ہے کہ جب بھی میں ویڈیو سنتا ہوں جب بھی میں واضح و نصیحت کی کوئی بات سنتا ہوں تو کمنٹ سے ضرور پڑھتا ہوں میں کمنٹس ضرور پڑھ لیتا ہوں جو تقریر ہو رہی تھی جنت اور جہنم کے تعلق سے ہو رہی تھی مقرر میں تقریر بیان کرنے والے نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا اور یہ اعلان کیا یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی مشرق کو جہنم میں ڈالے گا اور میں بھی یہی کہتا ہوں قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے اللہ تبارک و تعالی انہیں جہنم میں ڈال لے گا اور جو لوگ ایمان لے آئے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جنت میں ضرور ڈالے گا جب اس بات کا موضوع چھڑا تو کمنٹس میں نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم ایک غیر مسلم جس کا نام رنجیت ورما ہے اس نے کمنٹس میں کیا لکھا کہ اللہ تعالی نے پہلے مشرق کو پیدا کیا یا مومن کو خود سے سوال اور خود کا جواب اسی میں دے رہا ہے کہ اللہ نے پہلے مشرق کو پیدا کیا بعد میں مومن کو اور کیا کہہ رہا نیچے میرے پاس اس کا اسکرن شاٹ موجود ہے میں آپ کو انساءاللہ اسکرن پر دکھاؤں گا نیچے لکھا کہ جب اللہ نے پہلے مشرق کو پیدا کیا تو اتنے شوق سے پیدا کیا تو جہنم میں کیوں ڈالے گا یہ محمد جو تمہارا کمانڈر تھا یہ تمہیں بے قوب بنا گیا یہ تمہیں بے قوبی دی ہے یہ محمد کی بے قوبی ہے اس نے کمینٹس میں لکھا میں نے اس کا سکرن لیا اور میں نے سوچا کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنایا جائیں کیونکہ ایک ایمان والے کو جب اس کے سامنے نبی کی برائی ہوگی جب کوئی شخص ہے اس کے سامنے نبی کی برائی کرے گا تو اس سے برداشت نہیں ہوگا اس لئے میرے سامنے جب یہ میں نے کمینٹس کو پڑھا میرے دل میں ہوننے لگا کیوں نہ اس کمینٹس کو پڑھا جائے اور اسی چینل پر ڈالا جائے جس چینل پر اس نے یہ چیز پھیلائی اور میں اس لئے بیان کیا تاکہ اس کمبخت کے کان میں اس کمبخت کے کان میں یہ آواز میرے جائے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارسان میں گشتاخی کی اس کو نبی کے سیرت کو پڑھنا چاہیے وہ خود نبی کے سیرت کو پڑھے کہ نبی نے کیا فرمایا ہے میں آپ کو بتا دوں صرف یہی کمینٹس نہیں کیا اس کے بعد میں نے اس کے پاس ایک میسیج بھیجا کہ آپ بہت زیادہ حد تک نکل رہے ہیں اور آپ کسی مذہب کے بارے میں اس طرح کے جو غلط فہمی میں اور اس طرح کے لفظ استعمال مت کیجئے اس کے بعد اسی کمینٹس میں اور بہت سارے لوگوں نے کمینٹس کیا اس کو بولا اب اس نے کیا کیا اور ہی زیادہ برا بھلا کہنے رکھا وہ بھی اس کے میرے پاس موجود ہے اس نے ایک لفظ اور استعمال کیا ارے وہی محمد جس نے آئیشہ کے ساتھ ریپ کیا جس نے صفیہ کے ساتھ زناکاری کی ریپ کیا اللہ کی قسم یہ جملہ مجھے بہت تقلیف دے رہا ہے میرے دل میں کھٹک رہا گئے اور آنکھوں سے آسو نکل گئے جس نبی نے پوری زندگی میں کسی عورت کا شکل بغیر مجھے سے نہ دیکھی ہو بیعت کرنی تھی اللہ کے نبی نے پردے کی آر سے بیعت کرائی تھی آج اسی نبی کو اتنا غلط الزام لگایا جا رہا ہے جس نبی نے عورتوں کے بارے میں سارے ہیہ والی باتیں اور اچھے طریقے سے بتلائے آج اسی نبی پر الزام کہ آئیشہ کے ساتھ زنا صفیہ کے ساتھ زنا صفیہ کے ساتھ یہ چیز میرے دل میں کھٹک رہی تھی اور میرے دل میں یوں ہو رہا تھا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ اس کمبخت کے کان میں اسی ایک تماشا مارے اس کے گال پر تماشا لگے کہ ہاں نبی کے چاہنے والے موجود ہیں اور اس رنجیت ورمہ کو یہ سندیز دینا چاہتا ہوں یہ اس سے میری اپیل ہے کہ اگر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صیرت پڑھ لے میرا یہ دعویٰ ہے کہ تیرے دل میں نبی کی زندگی اتر جائے گی لیکن تو نبی کی صیرت کو پڑھ کر تو دیکھ اور اس نے کملنز میں یہ بھی لکھا کہ ہم محمد کے باتوں کو نئے مانتے ہیں اگر ہمارے بابنددہ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے اور یہ کیسی نعی صاحب ہے کہ بابنددہ کہیں اور رہے ہیں اور ہم کہیں اور ہیں ایسے کملنز اس نے لکھا میں نے اس کا اسکرن لے لیا تاکہ لوگوں کے اندر میں جھوٹا ثابتنا ہوں یہ دکھا دوں کہ ہاں اس نے ضرور کمننز کیا تھا اس لئے میں نے اس کا اسکرن لے کر اور یہ ویڈیو بنانے کے حمد کی میں آپ لوگوں سے اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے علاوہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوں میں ان علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پر نکیر کیجئے آپ لوگ بھی اس پر ویڈیو بنائیے کیونکہ میرے بھائیوں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا میرے آنکھوں سے آشوں گر رہے تھے جس نبی کے بارے میں اللہ نے ورفعنا لکھا ذکر کہ دیا جس نبی نے ہمیں اٹھنے بیٹھنے ساری چیزوں کا طریقہ سکھ لیا آج اسی نبی کو یہ الزام کہ صفیہ کے ساتھ آیسہ کے ساتھ غیب کیا گیا یہ چیز مجھے بہت برا لگا اس لیے میں اس ویڈیو کو بنانے کی حمد کیا اور یہ میں نے اس لیے بنایا تاکہ یہ ویڈیو اور زیادہ وائرل ہو اور اسے ورمہ رنجید ورمہ کے سامنے اس ویڈیو کو رکھا جائے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی غلط لفظ استعمال کیا اور ایک کمنٹ سے یہ بھی کیا تھا کہ ہمارے کسی کتاب میں محمد کا نام ہائی نہیں ہے میں نے اس میں بھی سوال اٹھایا کہ میں خود تمہارے اٹھارہ پر ازور بید جتنے بھی تمہارے ہندو کے کتابیں ہیں میں ان کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ثابت کر کے دکھاؤں گا لیکن اس نے میرے کمنٹس کا کوئی جواب نہیں دیا اور میں سمجھ گیا کہ اگر کمنٹس میں بات ہوتی رہی تو اور زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پتہ نہیں کیا کیا کہے گا اس لیے میں نے یہ سوچا گفتگو یہیں پر بند کر دیں اور صرف اس پر ایک بیوڈیو بنا دیا جائے تاکہ اور لوگ دیکھیں اور میں اپنے تمام ان علماء سے بزارش کرتا ہوں جو زیادہ جو ہے علم رکھتے ہیں وہ اس سے موضوع پر ضرور بزرور جو ہے ایک ویڈیو رہے ضرور ڈالیں اور اسی چینل پڑھا لیں تاکہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہاں میرے برے لفظ استعمال کرنے کے وجہ سے لوگوں نے آواز اٹھایا اللہ رب العالمی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کے زبان کو بند کر دیں اللہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں یا ان کے خلاف جسموں کے کارٹون بناتے ہیں ان کے شان میں گشتاکی کرتے ہیں اللہ ان کے سارے ارادے کو ختم کر دے آمین و آخر دعانا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و رکاتہ